سندھ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریقین صاحب کے جو ایمنیز اس وقت رہائش پذیر ہیں ان سب کے انٹیویوز جو ہیں وہ اب اونر آگئے ہیں میں کسی صورت کامپرمائز نہیں کروں گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلاک میل کر سکتا ہے یا مجھے جھکا سکتا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا اور اس کے ساتھ یہ اپنے سطیفے کا اعلان کر دیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ صرف اور صرف سیاست ہے اور گندی سیاست ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو پر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواد کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین اب سے کچھ دے پہلے تمام پاکستانی میڈیا چینلز کے اوپر ایک عدد بریکنگ خبر آئی ہے اور وہ بریکنگ خبر یہ ہے کہ سندھ ہاؤس کے اندر پاکستان تحریقین صاحب کے جو ایمنیز اس وقت رہائش پذیر ہیں ان سب کے انٹیویوز جو ہیں وہ اب اونر آ گئے ہیں جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں ابھی تک جو لوگ کیمرے میں آئے ہیں اور جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں بارہ ایمنیز ہیں پی ٹی آئے کے جن کا انٹریکشن کروایا گیا ہے مختلف اینکر سے اچھا میں آپ کو اس سلسل میں بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کل رات کو مجھ سے رابطہ کیا تھا تقریباً بارہ بجے کے پاس اور مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی آپ کل فری ہیں آپ آ سکتے ہیں مل سکتے ہیں تو میں چونکہ لاہور میں ہوتا ہوں اور یہ جو بھی گیترنگ ہو رہی تھی اسلامباد میں ہو رہی تھی تو میں نے کہا نہیں جی میرے لئے پوسیبل نہیں ہے میں لاہور میں ہوں لیکن میں یہ بتا دوں کہ مجھوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور بیسکلی پلان اس چیز کا تھا کہ وہ جتنے پی ٹی آئے کے ایمنیز ہیں جو سندھ ہاؤس کے اندر مقیم ہیں ان سے بیسکلی میڈیا کے انکرز کی انہوں نے ملاقات کروانی تھی اور اسی لئے پھر مختلف میڈیا انکرز جو ہیں وہ گئے ہیں اور ان سے جا کے انہوں نے ملاقات کروائی ہے مختلف انٹیویوز ہوئے ہیں ان انٹیویوز کے دوران جو ہے وہ ظاہری باتیں تمام لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہم پاکستان طریقہ انصاف سے بنرف ہو چکے ہیں اور ہم بڑی امیدیں لے کر آئے تھے اور عمران خان صاحب نے ہماری سنی نہیں اور اس لئے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جی انہوں نے اب ووٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کے خلاف اچھا یہ جو نمبر ہے امپورٹن بات کیا ہے یہ جو نمبر ہے یہ اب تک جو نام سامنے آئے ہیں میں نام سب سے پہلے آپ کے سامنے بتا دوں احمد حسین دہر صاحب راجہ ریاض صاحب راجہ ریاض صاحب یہی جہانگیر ترین گروپ سے ان کا تعلق ہے نور عالم خان صاحب اور نواب شیر وسیر وجیہ اکرم نزد پتھان رانا قاسم نون بادست سلطان بخاری ریاض مزاری خواجہ شراز گفار وٹو اور رمیش کمار یہ جو رمیش کمار صاحب ہیں ان کے بارے میں پچھلے ویلوگ کے اندر میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ سمہ ٹیلویجن کے اوپر ایک خبر چلی تھی جن کے بارے میں کہا گیا تھا انہوں نے ظاہری بات ہے اس وقت تک کیونکہ یہ انٹیویوز نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے جب ان سے رابطہ کیا ایک چینل نے تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے باہر جانا پاڑا ہے اور میں کسی ریلیجس معاملے کی وجہ سے پاکستان سے میں نے باہر جانا ہے تو وہ ایچولی یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سندھ ہاؤس کے اندر آچھا دوسرا جو یہ باقی جو لوگ ہیں اس میں سے جھانگیر ترین گروپ کے بھی ایمنیز ہیں لیکن اب ان کا جانگیر ترین گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے جو میری اطلاعات ہیں میری اطلاعات کے مطابق یہ لوگ اپنی اپنی ڈیلیں کر کے جو ہیں وہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو اپنی ڈیلز کی ہیں اس کے مطابق ان کو ٹکٹ دیے جائیں گے اگلے الیکشن میں ان کا زیادہ تر کئی کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے اس کے علاوہ اب یہ لوگ جو جن لوگ جن سے جو انٹریکشن ہوا ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ کچھ کا کہنا ہے بیس ہیں کچھ کا کہنا ہے بائیس ہیں کچھ کا کہنا ہے چوبیس ہیں لیکن میرے پاس جو سورسز مجھے بتا رہے ہیں کہ یہ نمبر اب بائیس تک چلا گیا ہے جو میری اطلاعات ہے اچھا جو اب آپ احران ہوں گے کہ یہ تو لوگ جو ہیں یہ بارہ ہیں جو باقی لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یا تو یہ ابھی اس کو منظر عام پر لانا نہیں چاہتے یا ان کو ایکچولی کہیں اور رکھا گیا ہے یا پھر چند ایسے لوگ ہیں ابھی یہ تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو ایکچولی باؤنڈری کے اوپر کھڑے میں ہیں جنہوں نے کمیٹمنٹس دے دی ہیں اپوزیشن کو کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ووٹ کریں گے جز دن الیکشن کا دینا آئے گا اس دن ہم آپ کے ساتھ ووٹ کریں گے لیکن ابھی ہم جو ہے وہ یہ اناؤنس نہیں کر سکتے کسی وجہات کی وجہ سے تو یہ تعداد جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتی اب یہ جتنے لوگ ہیں جن کی آپ نے یہ دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا ہے یہ سب کے سب جو ہے پی ٹی آئی سے الیکٹ ہوئے پی ٹی آئی سے الیکٹ ہونے کے بعد اب یہ اوپوزیشن کو بوٹ دینے جا رہے ہیں اب ایک سو باسٹھ لوگ ہیں اوپوزیشن کے ایک سو باسٹھ کے اندر اگر آپ یہ بارہ ڈال دیں تو ایک سو چوہتر سیدھے سیدھے یہی ہو جاتے ہیں جو آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں جنہوں نے ایکچولی آج جا کے ٹی وی آنکرز کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشنز کیا ہے یہ تعداد اگر اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے اگر اتحادیوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف جائیں گے اچھا اب اتحادیوں نے یہ بات پرویز الہی صاحب نے اپنے انٹیویوز کے اندر بھی کہی تھی کہ انہوں نے بھی عمران خان صاحب کو یہ بات بتا دی بھی ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کو نہ سنبھال سکے اور یہ نمبر کروس کر گیا جو چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہم بھی نہیں رکیں گے ہمیں بھی پھر جانا پڑے گا تو اب یہ جو بارہ بندے جو لا کے دکھا دیئے ہیں البتہ راجہ ریاض صاحب نے دعویٰ کیا کہ چوبیس لوگ ہیں ہمارے پاس لیکن اگر میں یہ بارہ کے ساتھ بھی چلوں تو بارہ کے بعد اتحادیوں کو بھی اب یہ سگنل مل گیا ہے کہ نمبر گیم جو ہے وہ اپوزشن کے پاس ہے نمبر گیم عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے اب اس کے بعد میں ذرا مختلف اس کی بھی جو ریپرکشنز ہوں گی ذرا اس کے اوپر بھی بات کر لیں تو اس سے بھی ان کو اپنا فیصلہ کرنے میں اب مزید آسانی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کے لئے وہاں سے بھی کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کہ انہوں نے اب کس سائیڈ کی طرف جانا ہے اب آ جائیے اس ساری چیز کے بعد سب سے پہلے تو اپوزشن کے پاس کے اپوزشن نے یہ جو کچھ بھی کیا ہے ظاہری بات ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں گی ظاہری بات ہے لوگ یہی کہیں گے کہ جی انہوں نے پیسے کھائے ہیں اور پیسے کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنا ووٹ بیچا ہے میں اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے ابھی تک یہ ثبوت آنا بہت ضروری ہے کہ ایکچولی کیا یہ واقعی یہ سب کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا اگر تو عمران خان صاحب ایسا کوئی ثبوت لے آتے ہیں پھر تو عمران خان صاحب کا کیس بڑا تگڑا ہو جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا ثبوت نہیں آسکا صرف اس بنیاد کے اوپر ان لوگوں نے اگر فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں ووٹ ڈالنا عمران خان صاحب کو تو پھر عمران خان صاحب کے لئے بہت بڑی پرابلم ہے دوسری بات یہ کہ ابھی عمران خان صاحب ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی قانونی اقدام اٹھائیں گے ظاہری بات ہے انہوں نے پہلے سے پلان کیا ہے اور انہوں نے کہا بھی تھا یہ جو جتنا زور ڈالا جا رہا تھا نا کہ ہم فلور کراسنگ نہیں کرنے دیں گے اور ان لوگوں کو یہ لوگ نا اہل ہو جائیں گے ہم ان کو ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیں گے اس کی ریزن ہی یہ تھی کہ ان کو بہت دن پہلے سے بات پتہ لگ چکی تھی کہ پورے بندے نہیں ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس جتنے لوگ ہونے چاہیے وہ اتنے نہیں ہیں اس کی وجہ ہی یہی ہے تو یہ بات بڑی دیر سے چلی تھی جو غصہ تھا یہ جو تڑیاں تھیں جو دھمکیاں تھیں یہ سارا کچھ ہوئی صرف اس وجہ سے رہا تھا اب اس ساری چیز کے بعد اس ساری چیز کے بعد میرا خیال میں اگر کسی نے ان لوگوں کو مروایا ہے نا وہ تو سب سے زیادہ ان کے یوٹیوبرز نے مروایا ہے میں اور بھی کئی تجزیہ کروں کی بات سن رہا تھا وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ان کو ان لوگوں نے مروایا ہے کہ جنہوں نے سب اچھا سب اچھا کی ریپورٹ دی چھا گیا کپتان یہ ہو گیا کپتان وہ ہو گیا یہ اندر کھاتے یہ ہو رہا تھا اگر عمران خان صاحب نے اپنے لوگوں کے اوپر کانسٹریٹ کیا ہوتا ان کے ساتھ میل ملاقاتیں کی ہوتی ہیں تو بات آج یہاں تک نہ جاتی لیکن ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یوٹیوبر سے ملنا زیادہ ضروری ہے اس وقت ہمیں یوٹیوبر سے ملنا زیادہ ضروری ہے جس دن طریقہ در متمات جمع ہوئی تھی بجائے ان لوگوں کے جو جا کے ایکچلی ان کے خلاف ووٹ دینے جائیں گے وہ جو قومی سیملی کا جو ایوان ہے نا اس میں یوٹیوبروں نے جا کے ووٹ نہیں ڈالنا انہیں ایمین ایز نے آپ کو ووٹ ڈالنا تھا یہاں پہ دھیان دینے کی زیادہ ضرورت تھی بہرحال اب اس ساری چیز کے بعد امران خان صاحب کے ایک تو قانونی آپشنز ہیں ان کے پاس جو میں نے آپ کو کہا اور وہ شاید اس سے ایکسرسائز کرنے کی کوشش بھی کریں گے یہ ہو سکتا ہے انہیں کسی طرح ریلیف مل جائے کوٹ کی طرف سے کوئی ریلیف مل جائے کہ جی ان لوگوں کو ووٹ ہی نہ ڈالنے دیا جائے ایک تو یہ ہے لیکن میرا خیال میں اس ساری چیز کے بعد اور جس طرح جو کچھ اتحادیوں نے بھی کیا ہے امران خان صاحب کے ساتھ خاص طور پر جس طرح پرویز الہی صاحب کے یہ جو تین انٹرویوز اب تک آ چکے ہیں اور جو جو انہوں نے اس کے در بیچ میں کہا ہے میں نے پہلے بھی بات کہی تھی جتن پہلے در انٹرویو آیا تھا اسی دن جا کے پرویز الہی صاحب کو یہ کہہ دینا چاہیے امران خان صاحب کو گیارہ بجے اناؤنس کر دینا چاہیے تھا کہ جی میں کاف لیگ کو خود اپنے اتحاد سے باہر نکالتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بعد خود ان کو اناؤنس کر دینا چاہیے کہ جی میرے پاس نمبر نہیں ہے نمبر میرے چلے گئے ہیں جیسے بھی گئے ہیں لیکن میں کامپرمائز نہیں کروں گا میں کسی صورت کامپرمائز نہیں کروں گا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بلاک میل کر سکتا ہے یا مجھے جھکا سکتا ہے تو میں یہ نہیں کروں گا اگر آج امران خان صاحب یہ فیصلہ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی اپنے سطیفے کا اعلان کر دیں تو میرے خیال میں وہ سب سے صحیح طریقہ ہوگا امران خان صاحب کی سیاست جو ہے اس کو زیادہ بڑا بوسٹ ملے گا لوگ بھی کہیں گے ہاں یا ٹھیک اپنے حصولوں کے اوپر کھڑا رہا نہیں تھے نمبر کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس نے اپنی سیٹ کی پرواہ نہیں کی اب یہ میں دیکھ رہا تھا اس کے اوپر فواد چودی صاحب بھی مختلف بیانات دے رہے تھے ان لوگوں کو برا بلا کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کے ذری بات ہے باقی لوگ بھی ان کو برا بلا کہہ رہے لیکن سبق سیکھیں اس بات سے سبق سیکھیں نوٹ کریں یہ تمام لوگ جن کو آپ نے شامل کیا یہ جو آج آپ کو چھوڑ کے گئے یہ کون لوگ تھے یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کو آپ نے خود دوسری پارٹیوں سے اٹھا کے یہاں پہ شامل کیا جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کے سیر کرتے ہوئے جھولے لیتے ہوئے وہ آپ کی پارٹی کے اندر آئے اور اس وقت آپ لوگ بیٹھ کے اعلانات کرتے تھے دیکھیں جی فلان وکڑ گر گئی تو فلان وکڑ گر گئی تو چھا گیا کپتان تو یہ کر دیا کپتان تو وہ کر دیا کپتان اگر اس وقت اصولوں کے تحت سیاست کی ہوتی اپنی پارٹی کے اندر ان لوگوں کو شامل نہ کیا گیا ہوتا تو یہی ہونا تھا اب آج یہ جو لوگ سارے کے سارے یہ جو لوگ اب دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں ان کے لئے کل کو ان کو بھی چھوڑنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا میں یہ آپوزشن کی بات کر رہا ہوں اور جب تک یہ ساری پارٹیاں ان جیسے لوگوں کے اوپر اپنی سیاست چلاتی رہیں گی یہ ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا آپ پیسہ خرچ کریں گے ایک لالش دیں گے کوئی دوسرا آئے گا وہ آپ سے زیادہ پیسہ خرچ کرے گا آپ سے زیادہ لالش دینے کے لئے تیار ہو جائے گا اور گیم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی تو عمران خان صاحب کو میری نظر میں اس ساری چیز کے بعد گریس فولی گریس فولی خود استیفہ دے دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ان کی سیاست کو بھی ایک بوسٹ ملے لوگ بھی کہیں کہ ہاں یار عمران خان نے اچھا کام کی ہے صحیح کام کی ہے نظر آ گیا کہ اب ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں بندے نہیں ہیں ہمارے پاس تو کہانی ختم کوئی فرق نہیں پڑتا جو کچھ اتحادیوں نے پرویز علی صاحب جو باتیں کر چکے ہیں میں ان لوگوں کے یہ رمیش کمار صاحب کی اگر ہم بات کریں رمیش کمار صاحب نون لیگ میں ہوا کرتے تھے یہ وہاں سے لوٹے ہو کے پی ٹی آئی کے اندر آئے تھے اور جب وہ پینیما کا کیس وغیرہ جو کچھ ہوا تھا آخری تنوں کی بات ہے بلکل الیکشن سے چند مہینے غالباً ہفتے یا مہینوں کی پہلے کی بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر آگے تھے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ہاں جی ان کو پی ٹی آئی سے جو ہے وہ الیکٹ کروا دیا جائے گا اور اس کے بعد اب جب عمران خان صاحب کو ضرورت پڑی ہے تو یہ پھر دوبارہ لوٹے ہو گئے اور اب یہ لوٹے ہو کے آپوزیشن کے ساتھ مل جائیں گے یہ سارے لوگ یہ تمام لوگ جن کی یہ بات ہو رہی ہے یہ پہلے بھی لوٹے تھے اور یہ اب پھر دوبارہ لوٹے ہوئے ہیں زیادہ تر میں باقیوں کو تو بھی میں چیک کر رہا ہوں لیکن دو تین نام جو میں اس کے اندر دیکھ رہا ہوں وہ یہ پہلے بھی لوٹے تھے اور اب بھی لوٹے بن گئے اور عمران خان صاحب کے خلاف ابوڑ دینے کے لئے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ جہاں پہ عمران خان صاحب کے لئے شاید ایک برا دن ہوگا وہیں پہ میری نظر میں پاکستانی سیاست کے لئے بھی کوئی اچھا دن نہیں کوئی خوشیاں منانے والی کوئی بات نہیں ہے کہ جی بڑا کمال ہو گیا یہ لوگ جناب لوٹے ہو کے عمران خان کے خلاف اگر تو واقعی ان کے طرح اتنا تپڑ ہے اور یہ عمران خان صاحب سے واقعی اتنی نفرت کرتے ہیں یہ اتنا برا لگتا ہے تو سب سے پہلے تو استیفہ دینا ان کی ٹکٹ سے اس کے بعد دوبارہ الیکشن لڑیں دوبارہ الیکشن لڑکے اس کے بعد پھر نئی پارٹی کے نام کے اوپر آکے الیکشن لڑکے آکے بیٹھتے ہیں پھر عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اصولوں کی سیاست اس کو کہتے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصولوں کی سیاست نہیں ہے معذرت کے ساتھ یہ صرف و ذرف سیاست ہے اور گندی سیاست ہے میں یہی لفظ کہوں گا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ